نوستکار سپی کو ایک بھر پر سے سواگت ہے ایک اور نئے ویڈیو میں ایک اور نئے پورڈ گارٹ میں آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم بات کریں گے ایک اور ویدھی کی جو کی میں نے کافی بینیفیشل پائی ہے سیلف ٹرانسفرمیشن کے لئے یہاں پر میں سیلف ٹرانسفرمیشن شریر کے لیول پر یا بوڈی کے لیول پر نہیں کہہ رہا یہاں پر سیلف ٹرانسفرمیشن کا مطلب ہے اپنے آپ کو ایک نیچرل پراکرتک ردم میں لے کے آنا اپنے پراکرتک سبھاؤں میں لے کے آنا ابھی کیا ہے کہ ہمارا بریڈنگ پیٹن چینج ہو گیا ہے ہمارا شریر بھی خراب ہو گیا ہے ہمارا مینٹل لیول بھی ڈس بیلنس ہے مطلب ہمارا جو الائنمنٹ ہے یونیورس کے ساتھ وہ خراب ہو چکا ہے تو اس ویڈھی سے بھی ہم اپنے الائنمنٹ کو ٹھیک کر سکتے ہیں انٹرنل الائنمنٹ شریر کے الائنمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لئے تو آپ کو آسن کرنے پڑیں گے ایکسرسائیز کرنے پڑیں گی لیکن اپنے من کے سوانس کے اور جا کے الائنمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لئے یہ چھوٹی چھوٹی ویڈھیاں کارگر ہیں اور بہت اچھا یہ کام کرتی ہیں میں نے خود بھی ان کا بہت اپیوگ کیا ہے شروعات میں اور کافی ٹرانسفورمنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے جب ہم ان کو پریکٹس کرتے ہیں ایک ہفتے میں ہی آپ کو ٹرانس پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے ہمارے خود کے اندر خود کے سوہاو میں خود کے سوانس میں خود کے انرجی لیول میں تو اس ویڈھی میں ہمیں کیا کرنا ہے اس ویڈھی پر میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے میں نے آپ کو پیٹ سے سانس لینے کی عادت ڈالنی ہے جب بھی بھی آپ کو یاد آئے تو آپ پیٹ سے سانس لینے شروع کریں آپ کا سوانس ایسے چلنا چاہیے کہ سوانس اندر تو پیٹ اوپر نہ بھی تک سوانس جائے اور جبردستی کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہر بار سوانس آپ کے نہ بھی تک جائے سوانس اندر گیا تو نہ بھی اوپر ہوئی سوانس باہر گیا تو نہ بھی نیچے ہوئی سوانس اندر تو پیٹ اوپر سوانس باہر گیا تو پیٹ نیچے اسی بریدنگ کو آپ جب بھی بھی یاد آئے آپ دس بار اس سوانس کو لیں جب بھی دن میں یاد آئے اس سوانس کو یوگیک بریدنگ یا ابڈومن بریدنگ بولتے ہیں اس طریقے سے سوانس لینا شروع کریں چیسٹ کو ریلکس رکھیں دھیر دھیر گہرا سوانس بھریں اور ہر سوانس کے ساتھ نہ بھی تھوڑی سی اوپر ہو بہت ایکسپینڈ نہیں کرنا جبردستی نہیں کرنا بلکل سہج بھاؤ میں اور جب ایکزیل کریں تو پورا سوانس نہ بھی سے خالی ہونا شروع ہو اور پورا سوانس خالی ہو ایسے دس بار لمبے گہرے سوانس لیں دوسرا پریयوگ یہ کر سکتے ہیں اسی بریدنگ کو چوبیس گھنٹے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ابھی نورملی سب کی چیسٹ بریدنگ چلے گی آپ چیک کریں گے تو آپ کی چیسٹ بریدنگ چلتی ہوگی جو پرانائے ہم کرتے ہیں ان کی ہو سکتا ہے ابڈومن یا نابی تک ان کا سوانس جاتا ہو چیسٹ بریدنگ میں کیا رہے گا کہ ہم جیون کے بہت ہی اوپری سطر پر جینا شروع کرتے ہیں گہرائی کسی بھی چیز میں گہرائی میں نہیں جائیں گے ہم ڈیپتھ کو نہیں سمجھ پاتے صرف اوپری اوپری چیزوں کے اوپر ہی ہم اپنا پورا جیون ویدیت کر دیتے ہیں اور جتنا ہمارا بیہیوئر اوپری طور کا ہوگا اتنا ہی سوانس بھی چھوٹا ہوگا چھوٹے بچوں کو دیکھنا کبھی پیٹ سے سانس لیتے ہیں پیٹ اوپر ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے تو اس چیز کے لئے ایک اور ویدی آپ اپیوک کر سکتے ہیں کہ سیدھے لیٹ جائیں گے دونوں ہاتھ سیر کے نیچے رکھیں اور اپنے پیٹ کے اوپر ایک کوئی موٹی سی بک رکھ سکتے ہیں یا اور کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ہلکا ویٹ ہو جس میں خود بھاری نہ ہو آدھا کلو وزن ہو زیادہ سے زیادہ ایک کلو وزن ہو اس سے زیادہ بھاری چیز نہ ہو یا کوئی موٹی بک ہو اسے رکھ لینا اور ہاتھ سیر کے نیچے رکھیں زمین میں لیٹ کے ریشٹ کرنا پندرہ بیس منٹ کے لئے بس اس ایکسرسائز کو کھانے کے طورنٹ بعد نہیں پریکٹس کرنا باقی آپ کسی بھی ٹائم پریکٹس کر سکتے ہیں دوپیر میں ریشٹ کرتے ہیں تو زمین میں لیٹ گئے یا بیٹ کے اوپر لیٹ گئے زمین میں بیسٹ رہتا ہے لیٹنا لیکن آولیبل نہیں ہے تو بیٹ کے اوپر لیٹ گئے اور پیٹ کے اوپر آپ نے نابی سے اوپر نابی کے جو مڑی پرچکر ہے اس کے اوپر آپ نے کوئی بک کیا ہلکا سا بھار رکھا آج سر کے نیچے رکھے اور اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو سوانس بھی جبردستی نہیں لینا نہ کوئی پرانہ یام کرنا وہ بھار اپنے آپ کام کرے گا اور آپ کا سوانس تھیرے تھیرے نابی تک جانا شروع ہو جائے گا اگر آپ کو ابھی لگتا ہے کہ ابھی تو سوانس میرا نابی تک جائی نہیں رہا تو آپ اس ویدھی کے اس کسی بھاری وستو کے ساتھ پرچک کر سکتے ہیں ہر روز بیس منٹ اس کا اوپیوگ کریں ایک بار میں بیس منٹ نہ کر پائیں تو دس منٹ کیا پھر دس منٹ کسی اور ٹائم پر کر لیا لیکن کوشش کریں کہ ایک بار میں ہی اگر بیس منٹ کر پائیں تو وہ جیادہ اوپیوگی ہوگا اس ویدھی کا اوپیوگ آپ کر کے دیکھیں ایک ہفتہ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا سبحاؤ بھی دھیری دھیری بدل رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو سٹریس لے لیتے تھے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے انرجی لیول بھی آپ کا ہائی رہتا ہے منی پور چکر ایک ٹائپ سے ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا اور سوانس آپ کی جو پران اور جا ہے وہ نابی تک جانی شروع ہوگی تو آپ کی جیون میں بھی گہرائی آئے گی آپ کی سوچ میں بھی گہرائی آئے گی اور تھوڑا سا خود کو آپ پہلے سے زیادہ کھولا ہوا محسوس کرو گے پہلے سے زیادہ کنیکٹیڈ فیل کرو گے ابھی تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم الگ ہیں اور یہ سب لوگ الگ ہیں ساری دنیا الگ ہے یہ سب ایک طرف ہیں ہم اکیلے ایک طرف ہیں لیکن جب آپ یونیورس کے ساتھ کنیکٹیڈ فیل کرتے ہو تو کوئی آپ کو دوسرا محسوس ہوتا ہی نہیں آپ کو لگے گا کہ ہر کوئی میرے ساتھ ہی ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی ارزا قادان پردان کر رہے ہیں کسی نہ کسی روپ میں اور ایک دوسرے کے صحیح ہوگی ہیں صرف جو بلڈ ریلیشن ہے وہی ہمارے ریلیشن نہیں ہیں ہر وقتی کے ساتھ ہمارا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پرکار کا ایک سنبند رہا ہے ہر پتھر کے ساتھ ہر پیڑ کے ساتھ ہر پودھے کے ساتھ ہر پکشی کے ساتھ سارے جیو جنتوں کے ساتھ ہمارے انٹرنل کنیکشن جڑے ہوئے ہیں ہم ان کے اوپر پربھاؤ ڈالتے ہیں وہ ہمارے اوپر پربھاؤ ڈالتے ہیں تو اس یونیورسل ٹوننگ کو کرنے کے لیے جیسے ریڈیو کی ٹوننگ ہو جاتی ہے ایسے ہی آپ کی بھی ٹوننگ ہو جائے گی اس یونیورسل ٹوننگ کو کرنے کے لیے اس ویدھی کو بھیوک کریں پیٹ پر بھاری پتھر رکھ کے یا بھاری بھک رکھ کے خوش زیادہ بھاری پتھر نہ ہو دھیان رہے اس چیز کا یا پھر دس لمبے گہرے ابڈومین بریدنگ کر کے دس لمبے گہرے سوانس لے کے لمبے گہرے سوانس آپ دن میں کئی بار کر سکتے ہیں جب بھی بھی موڈ فلیکچویشن آپ کو فیل ہو جب بھی انکمفٹیبل لگے جب بھی بھی آپ کو لگے کہ خود سے دور ہو رہے ہیں جب بھی بھی لگے کوئی چیز بدلنے کے لیے کوئی چیز بدلنی ہے آپ کو کچھ نہ بدلیں اپنے سوانس کی گتی بدلیں دس بار کریں گے تو موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور واپس یونیورسل آلائنمنٹ میں آپ اپنے آپ کو محسوس کریں گے ایک ہفتے تک اس کا اوپریوک کریں اس کے بعد جو بھی ایکسپیئنس ہوں شیئر کر سکتے ہیں کوئی کوئیشن ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں آپ سب کے لیے منگل کام نہ کرتا ہوں سب کا جیبن شب ہو اوم شانتی شانتی شانتی